صدقے کی نیت آپ کو مل جاتی کہ ایک درہم یا اس سے کچھ زیادہ اگر مقدار ہے نہیں ایک درہم اور اس سے کم ہے تو آپ کو اختیار ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا ایک فقعی وہ بھی ہے اختلاف کہ ایک درہم کتنے چاندی کے برابر ہوتا ہے اتنی مقدار کے برابر وہ چیز اگر اس میں کوئی اور نشانی نہیں پائی جا رہی ہے کہ کس کی ہے تو وہ آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاق ورنہ پھر اس گری پڑی چیز کو صدقہ کرنا ہوتا ہے مالک کی طرف سے تو اس کے اندر بھی ایک صدقہ کا ورڈ آتا ہے کہ اس کے اندر بھی جو ہے گری گمشودہ چیزوں کے احکام میں کہ جو گری پڑی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں اس کو بھی مالک کی طرف سے صدقہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے اپنے احکام ہیں جو کے علاق جگہ پر اچھا اب آخری بس یہ مسئلہ بتا کہ ہم کچھ وقفہ دیں گے وہ ایک کچھ تنظیمیں ہیں یہاں پر رفاعی تنظیمیں ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں وہ واجبات اور مستحبات والی سب چیزیں بھی صدقات اسند واجب صدقے بھی جمع کرتی ہیں مصطب صدقے بھی جمع کرتی ہیں تو ان کو فقہی مسائل میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں بہت سی تنظیمیں ہیں جو خمص بھی جمع کرتی ہیں اور خمص جمع کر کے یا سہم سعداد کو جمع کر کے از خود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مثلا سیلاف زدگان ہیں فلا جگہ کیا کیمپ لگا ہوا ہے سب میں سہم سعداد تقسیم ہو گیا اب آپ کو کچھ نہیں پتا سہم سعداد شرائط رکھنے والے افراد کے پاس گیا ہے نہیں گیا ہے یعنی اگر آپ کو اتمنان ہو یا جو علماء جن تنظیموں کو رن کر رہے ہیں ان کے مطالق تو اتمنان ہوتا ہے لیکن بعض وقت علماء پر اتمنان ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے جو نیچے افراد کام کر رہے ہوتے ہیں وہ غلطیاں کر جاتے ہیں اور صحیح طور پر حتیٰ کی جو کفارے تک روزے کے ہوتے ہیں اس کے اندر آغش استانی نے اتنی ساری شرطیں لگائی ہیں اور مدرسے کی توسط سے بھی ہمارے جو کام ہوتا اور جو مولانا حضرات اس میں انوال ہوتے ہیں اور جو کفارے وغیرہ غربہ تک پہنچاتے ہیں تو الگ الگ کٹیگریز انہوں نے بنائی ہوئیں کہ جس میں شرائط باقاعدہ ہوتی ہیں جیسے آغش استانی کا کہ وہ نمازی ہونا چاہیے اور کھلن کھلہ گناہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے اور صحیح مستحق ہونا چاہیے تمام ایسے افراد کے ایک کے بدلے جو ساٹھ کا عدد پورا کیا جاتا ہے تو ایسے افراد بھی تلاش کر کے رکھے جاتے ہیں لیکن عام طور پر کچھ جو لاوبالی قسم کے افراد یا لاوبالی تنظیمیں ہوتی ہیں وہ آیا کوئی بھی مستحق اور اس کو اٹھا کے ایسے ہی کفارے دیدی نہ شرطوں کا خیال کیا نہ اس میں احتیاط واجب آگے اس استانی کے تو آیت اللہ وحید و خورسانی کی طرف رجوع کروایا جاتا ہے نہ وہ رجوع کرواتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے اور بہرحال اس انداز سے احتیاط کے خلاف یہ چیز خرچ ہو جاتی تو بہرحال کچھ افراد ایسی جگہ پر اپنے واجبات دینے میں اس بات کی تحقیق کر لیں کہ صحیح طور پر مسائل کو جاننے والے افراد تک وہ چیز پہنچائے جاری ہے نہیں پہنچائے جاری ہے اس باتیں کرنے کی اور بہت ساری ہیں لیکن اتنا وقت نہیں بس آپ کو متوجہ کرنا تھا کہ ایسی کسی جگہ پر جب آپ دیں تو اپنا اتمنان کر لیں کہ آپ کے مستحبات تو آرام سے دے سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ غنی تک بھی چلا جائے فاسق فاجر تک بھی چلا جائے کافر تک بھی چلا جائے تو مسئلہ نہیں ہوتا لیکن واجبات کے اندر شرائط ہیں اس میں آپ کو ان تمام شرطوں کا خیال کیا تو خود کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے صحیح طور پر پہنچانا آپ اپنا ذمہ پیسے دے کے ادا نہیں ہو جاتا سوائے اس کے کہ آپ کو یقین اور اتمنان ہو کہ آپ کا پیسہ صحیح طور پر مسائل شریعت کے تحت صحیح طور پر استعمال ہوگا ان تنظیموں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے افراد جو باٹنے پر معمور ہیں ان کو بھی مسائل شریعت پتہ ہونے چاہیے اور اگر آپ کو اتمنان نہیں ہے تو واجبات کی حد تک آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں معاملہ البتہ مستحبات جتنے ہیں وہ دے سکتے ہیں تو بہرحال اس کے بعد